جی اسلام علیکم اچھا بھئی جو بھی ریزنز بنیمی ہیں جس کی وجہ سے فیزیکل کلاسیں نہیں ہو رہی تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کلاسیں چھوڑنے کی اور کلاب تک پہنچنے کے کئی ذرائع استعمال کیے تھے سراسف کے بی لاغ کے گروپ میں بھی میں نے لنک بھیجا تھا ایف ای ایر ون میں سر امیر کے گروپ میں بھی لنک بھیجا تھا فیس بک پہ بھی تقریباً ساڑھے تین بجے کے قریب لنک بھیج دیا تھا یوٹیوب جب چلا تھا شام کو ساڑھے چار پانچ بجے ادھر بھی لنک ادھر بھی لیکچر اپلوڈ ہو گئے تھے چھے ساڑھے چھے بجے تک اور اس کے بعد جو میری ویب سائٹ ہے وہ اصل میں مین چیزیں جہاں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے تو وہاں پہ اصل میں میں نے لنک پوست کر دیا تھا تو ادنانروف ڈاٹ کام والی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ جو ہے وہ لنک دیکھیں وہ سب سے زیادہ پہلے وہاں انفرمیشن ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اور وہ گوگل ڈرائیو کا لنک تھا تو وہاں سے آپ نے لیکچر دیکھنا تھا تو جو بھی وجہ بنے آئی کے ویل نوٹ آنر اٹال کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی بڑی عید بھی آنی ہے محرم کی چھٹیاں بھی آنی ہیں تو ہم آپ کا پیپر ریلیکس کر دیں گے تو انہی حالات میں آپ نے دیکھنا ہے اب اگر آپ کے گھر نیٹ نہیں آرہا تو دوسرے محلے میں جائیں دوسرے محلے میں نہیں آرہا دو تین دن کے لئے دوسرے شہر میں چلے جائیں اب کیا کریں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس میں یہ تو excuses نہیں چلیں گے ہماری اچھا جی کل ہم نے چپٹر 3 سٹارٹ کیا تھا اسی کو ریزیوم کرتے ہیں چپٹر 3 کے اندر جو ہے نا بیسیکلی کچھ لوگوں کی ڈسکیشن ہوئی ہے ایک ہے law بنانے والے یہ نا صفہ ہر کتاب کے اندر موجود ہے جب چپٹر شروع ہوتا ہے نا اس سے پہلے کچھ ہیں law بنانے والے جسے گورنمنٹ کہتے ہیں یا پارلیمنٹ لیکن اس کا نام اس چپٹر نے لکھا ہے tax legislators law بنانے والے پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو کہ law بنانے والے نہیں ہیں یعنی وہ گورنمنٹ نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ ہیں law administer کرنے والے administer کرنے والے ہیں federal board of revenue اور کچھ لوگ ہیں جو ہیں tax pay کرنے والے tax pay کرنے والے اور کچھ ہیں جی tax practitioner بھائی انہیں کو سرومیر آئے تو بتا دیں ٹھیک ہے اب یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ چپٹر ڈیل کرتا ہے نمبر ون کس کس بندے پر ethics کا چپٹر لگے گا this is our question of today نمبر ون law بنانے والے ان کو بھی ethics کا خیال لکھنا چاہیے کہ tax payers کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے law بنا کر government فارغ ہو جائے گی law implement یا administer کون کرے گا FBR implement تو law implement کرے گا FBR ان کو بھی ethics کا دھیان رکھنا چاہیے کہ tax payers کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں پھر tax payers کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ ظلم نہ کرے اور tax جمع کروائے اس کو بھی ethics کا خیال لکھنا چاہیے اچھا اب tax payers اگر tax جمع کروانے جائے تو tax payers کو تو tax جمع کرانا نہیں آتا آپ کے والے صاحب کو پوچھا جائے کہ جی بونس کا کیا کرنا ہے آنے پروڈ گریچری کا کیا کرنا ہے پنچنگائی کرنے ہو گئے بھائی میں تو tax practitioner نہیں ہوں ایک ڈاکٹر صاحب کو کہا جائے tax calculation کرو گئے کہ میں تو نہیں کر سکتا tax practitioners CS یا lawyers تو یہ وہ لوگ ہیں جو CA firms ہیں یا law firms ہیں KPMG ہے اور نام آپ نے سنے میں ہیں یہ لوگ ان کو tax نکال کے دیتے ہیں تو بیسیکلی یہ چپٹر چار لوگوں کو ڈیل کرتا ہے نمبر ون law بنانے والے کن چیزوں کا دھیان رکھیں law implement کرنے والے کن چیزوں کا دھیان رکھیں taxpayer کن چیزوں کا دھیان رکھیں اور tax practitioner کن چیزوں کا دھیان رکھیں کل جو ہم نے discussion کی تھی کس کس کے بارے میں کی تھی کل ہم نے دو چیزوں کے بارے میں discussion کی تھی ایک government کے بارے میں discussion کی تھی جسے ہم نے کہا تھا tax legislators اور اس کے لیے ہم نے canons پڑے تھے اور ایک ہم نے discussion کی تھی implementing authorities یا FBI کے بارے میں اس میں تو ہم نے کچھ سات چیزیں پڑھنی تھی پتہ نہیں کیا کیا تھا administrative powers pillars responsibilities اور بیچ میں بھی دو تین چیزیں پڑھیں تھی اور ادھر ہم نے canons پڑھے تھے تو administrators والا point resume کر کے class شروع کرتے ہیں administrators اچھا اس میں سے کون کون سے سوال آتے ہیں بتانا شروع کریں جی سب سے پہلے یہ کیا سوال بن گیا جی powers of FBR یا powers of tax administering authorities ایک سوال ہو رہا سکتا ہے اگر وہ اپنی powers کو کیا کریں misuse تو اس کے result کیا ہوگا دوسرا سوال یہ آسکتا ہے ایک دو نمبر کا اگر وہ اپنی powers کو misuse کریں تو اس کا result کیا آئے گا تیسرا pillars یہ تو سال لفظ ہے pillars of tax administration اگلا اصولی طور پہ چار pillars پر FBR کی امارت کھڑی ہے fairness transparency accountability اور equity ان چار pillars کو follow کرنے میں face کرنے پڑے ہیں ethical issues face کا لفظ آئے گا face کا ان چار pillars کو follow کرنے میں کیا issues face کرنے پڑے ہیں corruption چروع ہوگی بھی ہے information confidential نہیں رکھی جاتی یہ سارے مسئلے ہیں اب ان مسئلوں کو ختم کرنے کا حل یہ جی اگلا صفح ہے ان مسئلوں کو ختم کرنے کا حل جو ہم نے کل پڑا نہیں تھا to avoid pitfalls pitfalls ہوتا ہے نقصانات to avoid نقصان of of غلط use of power power کا غلط استعمال نہ ہو جائے paper میں جو سوال آنا ہے وہ یہ آنا ہے seven principles of structuring discretion discretion کو ایک رخ دے دیا جائے free will کو ایک رخ دے دیا جائے free will کو رخ دکھا دیا جائے کہ یہ کرنے والے کام ہے یہ نہیں کرنے والے کام لیکن اگر free will کو free چھوڑ دیا جائے گا تو مسئلہ ہوگا تو اس لیے discretion کو structure کیا جائے وہ کیا حصول ہیں plans fbir کے open ہو کیا ریس سال ہم نے اسی سلاکے میں آکے ٹیکس recover کرنا ہے دکان در ریڈی رہے ہیں plans open ہو policies open ہو کوئی rules بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے property کے اندر rules ہیں کون سے خرچے allowed ہیں کون سے not allowed ہیں ہمیں پتا ہے سارا rules open ہو findings open ہو findings ہوتے audit میں جو غلطیاں پکڑی findings audit میں غلطیاں پکڑی وہ ساری open ہو سب لوگوں کو پتا ہوں ہمیں fbir والے آکے کہے کہ ٹیکس سما کرواؤ تو ہمیں reason بتائیں کہ ہم نے کون سی income کمائی ہے جس وجہ سے ہمارے پاس آئے ہیں کسی اور کے پاس کیوں نہیں گئے open precedents ہو اور informal procedure ہو formality اس چیزوں کو نا complicate کرتی ہیں informal چیزیں ہو تو تو ذرا چیزیں کابو میں رہتی ہیں اچھا جی open precedents open precedents کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ teacher class میں president set کر دیتا ہے president کیسے set کر سکتا ہے جو بچہ test چھوڑے teacher سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر لوہے کا scale مارے اس کو کہا جائے گا president set ہو گیا امی نے گھر لیٹ آنے پر بڑے بھائی کو جوتے مارے اسی کہتے ہیں president set ہو گیا اب اگلے آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا مقام بنے گا اور اگلے آنے والے خود ہی احتیاط کریں گے بھئی ایسی حرکت نہیں کرنی تو president کم کیا بردو میں کیا مطلب لکھیں گے concept تو سمجھ آ گیا مثال set کرنا ٹھیک ہے past میں past میں کسی ٹیکسپیر نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا سب کو بتانا یہ اصل میں president ہے past میں کسی ٹیکسپیر نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا سب کو بتانا جی ہاں جی ہاں آگے ہیں جا سکتے ہیں چلیں جی headings یاد کریں powers پھر اس کے بعد misuse of powers پھر اس کے بعد pillars پھر اس کے بعد ethical issues faced by fbr پھر اس کے بعد seven principles of ruch دینا structuring ہوتا ہے رخ دینا discretion discretion کو ایک رخ دی دیں تاکہ پریشان نہ ہوں پھے لوگ یہ تو سان تھا یار یہ تو ہو گیا ہوگا responsibilities of tax implementing authorities tax لگانے والوں کی implementing authorities کی responsibilities اچھا جی اب ہم move کرتے ہیں ادھر learn done یہ ادھر آتے ہیں tax practitioners اب اب ایک بندہ ذہن میں لائیں جو کہ ایک charred accountant ہے اس کے پاس ایک کرکٹر گیا محمد رزوان کہ یار میں man of the match بنا ہوں اور باہر کے ملک میں جا کے اتنا کمائے پاکستان میں اتنا کمائے تو مجھے تو ٹیکس شمال کرنا نہیں آتا تو آپ نے سی اے کیا وے آپ ایک فرم چلا رہے ہو آپ مجھے ٹیکس کلکولیٹ کر کے دے دو اب وہ جو charred accountant ہے اس پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں charred accountant کو honesty سے کام کرنا چاہیے اس کا جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ورنہ مریض بڑے پریشان ہیں آج کا ڈاکٹروں سے اسی طرح جو lawyer ہے tax consultant ہے آپ کا اس کو lawyer بھی کہتے ہیں tax consultant بھی کہتے ہیں یہ الفاظ آتے ہیں نا paper میں tax consultant جو لوگوں کا tax نکال کے دے رہے ہیں lawyer CA عام طور پر یہ کام کرتے ہیں تو یہ لوگ ان میں integrity ہونی چاہیے انہیں neutral ہونا چاہیے یعنی باعث نہیں ہونا چاہیے neutral ہونا چاہیے confidentiality کا کیا مطلب ہے محمد رزوان نے جو بھی کمایا ہے وہ وسیم اکرم کو مت بتائے confidentiality competence and due care competence ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ نے tax law پانچ سال پہلے کا پڑھا ہوئے اور وہ آپ کے پاس آگیا آپ کو کہتے ہیں مجھے tax نکال کے دے دو آپ کہیں ہاں یار میں تو نکال لوں گا tax یہ بات غلط ہے تو بچہ آپ کے پاس آئے یار مجھے فلانس جو ہے وہ سوال science کی کتاب کا کرا دو you're not competent آپ کو پڑھے ہوئی آٹھ سال ہو گئے ہیں شاید اور آپ کو چیزیں بھولی ہوں اب آپ کہیں نہیں یار میں تو کر لوں گا یہ غلط بات ہے تو you should be competent اگر آپ competent ہیں پھر اگلے کا کام پکڑیں ورنہ کام مت پکڑیں اور اسی طرح professional behavior behavior بات کرنے کا طریقہ اور سارا وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے تو being a CA or being a lawyer if someone comes to you at a mode of life تو you should show number one integrity یہ کسی چاروں پانچوں پڑے ہوں گے آپ نے زندگی کے کسی موڈ پر کہاں i2b میں پڑے ہیں integrity objectivity confidentiality professional competence and professional behavior اچھا ان کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے ان کا ٹیکس کی کتاب سے لنک کرنا زیادہ ضروری ہے وہ ہم کرنا شروع کرتے ہیں ذہن میں وہ سٹوری سوچیں ایک کریکٹر آیا ہے کس کے پاس ایک CA کے پاس کیا آپ ہمیں ٹیکس نکال کے دے دیں number one the practitioner CA should be straightforward and honest in all professional and business relations he should be straightforward number one number two he must act honestly and with integrity few tax laws should be followed or all tax laws all tax laws should be followed properly he should not misuse the money given by his client for payment of tax کئی یہ سبھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس ہی دے دیتے ہیں یا یہ ٹیکس بھی آپ ایف بی آر میں جمع کراؤ ہم آپ پہ ریلائے کر رہے ہیں ٹیکس کب جمع کروانا ہوتا ہے تیس سپتمبر کو آپ نے باتیں بوتیں کر کے نا محمد رجوان سے ٹیکس نکلوا لیا تیس اکٹوبر کو نہیں سپتمبر سے پہلے کونسا مینہ بنے گا اگست تیس اگست کو آپ نے اسے ٹیکس نکلوا لیا اگست کا پورا مہینہ آپ نے ایف بی آر میں جمع نہیں کروایا سپتمبر بھی آ گیا سپتمبر پورا اگست کے تو ایک دو دن ہی بنیں گے نا سپتمبر کا پورا مہینہ بھی آپ نے ٹیکس سما نہیں کروایا سپتمبر کے آخری تاریخ کو آپ نے ٹیکس سما کروایا اور اس ایک مہینے میں اس پیسے کو خود استعمال کرتے رہے کوئی سمان خرید کے بیچ دیا ٹریڈنگ پانچ دس تینکی کر لی کوئی دس موبائل خریدے پھر بیج دیے تو وہ پیسہ آپ کلائنٹ کا میسیوز کرتے رہے اب اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا ٹیکس جمع کب کرانا ہوتا ہے وہ بیچارہ سمجھا بس تیس اگست کو لے گیا ٹیکس ہی جمع کرانا ہوگا ہاں بعد میں کبھی وہ رسید آپ سے مانگی اور آپ رسید میں دکھائیں تیس سپتمبر کو میں نے ایف بی آر جمع کر آیا پھر آپ پکڑے جائیں گی تو دو نمری میں پکڑے جانے کا چانس تو ہمیشہ ہوتا ہے تو اس لیے اس نے جو آپ کو پیسے دیں ہیں ٹیکس کے لیے اسے فوراں جمع کرا دیں ہیں ایف بی آر کے خزانے میں اسے ادھر ادھر اپنے کاروبار میں مت لگائیں نیوٹرل نیوٹرل تو کلبات ہو گئی تھی وہی جو کلبات ہوئی تھی ڈیوٹی اور پرائیوٹ انٹرسٹ اب اگر محمد رزوان کو آپ کہیں یار آپ مجھے ایسا کرو پانچ لاکھ رشوت دے دو میں آپ کا ٹیکس کم کرا دیتا ہوں میں ایسی کلکلیشن کروں گا کہ آپ پکڑے بھی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ باقی پکڑے تو پھر بھی جائی سکتے ہیں لیکن آپ اسے یقین دہا نہیں کراتے ہیں نہیں نہیں یار میرے خال سے آپ پکڑے نہیں جاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں اب پرائیوٹ انٹرسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو رشوت مل رہی ہے لیکن آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے لاو کو فالو کرنا ہے پاکستان میں اب ایک طرف بینگا چاریڈ اکاؤنٹ آپ نے لاو کو فالو کرنا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور دوسری طرف آپ کی ذات کا انٹرسٹ ہے کہ رشوت مل جائے اس کو کل سے ہم اوبجیکٹیوٹی کا نام دے رہے ہیں نیوٹرل رہنے آپ نے باعث کا نام بھی کل دیا تھا ہم نے باعث نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر تو یہ لکھ لیں یہ اوبجیکٹیوٹی ہے اب آپ کا ٹلٹ کس طرف ہونا چاہیے ادھر ادھر آپ کا ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے پریکٹیشنر شوڈ نوٹ اللہ باعث باعث وہی ون سائیڈ ون سائیڈ ایک طرف جانا یعنی پرائیوٹ انٹرسٹ شوڈ نوٹ لوگ کانفلکٹ اف انٹرسٹ it is کانفلکٹ اف انٹرسٹ it is کانفلکٹ اف انٹرسٹ کانفلکٹ جنگ چلتی ہے نا مائنڈ میں مائنڈ کہتا ہے رشت آنے دو لیکن پھر دماغ کہتا ہے نای نیوٹی ہے ہماری لوگ کو فالو کرنے there should be no bias no conflict of interest no undue influence of others کئی دفعہ لوگ پریشر ڈالیں گے بھائی جنہا آپ کو رشوت نہیں دے رہے لیکن ہمارا حکم ہے کہ آپ ہمارا ٹیکس کام کلکولیٹ کر کے دو ورنہ ہمیں پتہ آپ کس رستے سے گھر جاتے ہو undue influence of others اور وہ influence پھر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ that override your professional or business judgment کہ آپ کی professional judgment پہ وہ چھا جاتا ہے اور judgment نیچے آ جاتی ہے اور وہ influence چھا جاتا ہے تو یہاں یہ لکھا ہوئے influence becomes greater than your judgment that is wrong that is wrong تو influence آپ کی judgment پہ cross کر جاتا ہے یہ غلط چیز ہے آپ اشارے پہ کھڑے ہیں آپ کے ٹیچر نے گاڑی مار دی آپ نے دیکھا آپ کے ٹیچر کا قصور ہے لیکن ٹیچر نے آپ کو آنکھ ماری ہو کہا آج درہ اس بندے کو set کریں اب آپ نے ٹیچر کا اتنا influence لے لیا کہ جو آپ نے دیکھا ہے اور judge کی ہے اس کے بھی آپ خلاف چلے گے آپ تو ایسا کریں گے نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں تو آپ نے کہا جو سر جو کہنے آپ کریں گے دیکھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں میں نے دیکھ لیا آنکھ مار کے آپ نے یہ کیا ہے ویسے لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی تو یہ ہے influence کسی بندے کا اتنا لے لینا اس کو under influence کہتے ہیں یہ influence نہیں ہے under influence ہے کسی کا اتنا under influence لے لینا کہ اس کے لیے غلط کام کر جانا تو that is wrong next confidentiality تو بری سمپل ہے آپ نے جو بھی information لیا ہے اس کو leak نہیں کرنا بینگا سی ہے اس character کے information دوسرے character کو یا کسی اور کو نہیں بتانی text practitioners should keep all information confidentially acquired in professional and business relations یہ لفظ بار بار use کر رہے in professional and business relations the information received from client should not be disclosed to anyone کسی کو نہیں آپ نے بتانی ہاں ایک صورت میں بتانے کی گنجائش available ہے جب کبھی law میں لکھاؤ law کہ دے تو پھر آپ بتا دے ورنہ نہیں یعنی حکومت کے بندے مانگیں آپ سے اچھا further the information obtained from client should also not be used for personal benefit or for a benefit of a third party اس کا مطلب لکھیں جس کی example لکھیں ذرا صفحے کے انڈ پہ Charred accountant is preparing tax calculation of PTCL he is in knowledge of profit for the year he is in knowledge of profit for the year which is not known to public ابھی لوگوں کو نہیں بتا he bought shares of PTCL of PTCL and also informed his friend to buy shares and also informed his friend to buy shares conclusion conclusion draw کریں اب کیا ہوا ہے confidentiality is violated personal benefit آپ نے لیا یہ third party friend ہے تو confidentiality conclusion لکھیں is violated اچھا یہ لفظ کیوں ہا رہا ہے client 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 کون ہے وہ جو کریکٹر ہے وہ client ہے اچھا یہ آپ لوگوں نے چیز observe کی ہوگی کہ دکاندار اپنے customer کو customer کہتے ہیں لیکن جو service providers ہیں اکثر وہ client کلس چوز کرتے ہیں doctors بھی اکثر کہتے ہیں ہمارا client آگیا ہے یا وہ نہ بھی کہتے ہیں وہ patient کلس بولتے ہیں اکثر لیکن جو lawyers ہیں اور جو c a's ہیں نا c a firm میں تو آپ یہ اکثر سنیں گے یہ جی ہمارے clients ہیں clients تو customers کو اصل میں clients کہا جاتا ہے professional environment میں تو clients سے مرادی در وہ کریکٹر ہے further the information obtained from کریکٹر should not used for c a himself or for benefit of a third party اور obviously آپ نے کام وہ کرنے جو آپ کو آتا ہو ہمیں جاتے ہوئے کہہ جائیں بھئی الو بینگن پکا دو آپ کو نہیں پتا پکانا تو آپ بتا دیں مجھے نہیں بنانے آتے یہ نہیں کہ میں کرلوں گا competence ہو تو کام لیں text practitioner has a duty to maintain professional knowledge and a skill at such a level that client receives a competent service آپ کا knowledge اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ client proper service لے آپ مثال کے طور پر ان کو ہم property نکالتے ہوئے اس کے bad debt minus کر دیں کل کل آپ کو پتا چلے کہ bad debt کی ایک شرط ہی والیٹ ہوئی بھی تھی اب آپ بھی انگر سیئے کہ ہو ہو یار وہ شرطیں تو میں سے اتنا پڑھ نہیں سکا تھا تین شرطیں ہوتی تھی minus کرنے کی bad debt یہ کیا بات ہوئی بھائی آپ اس کی income property calculate کر دیں اس میں actual rent add کر دیں no you are not professional competent actually a fair market whichever is higher آپ نے add کرنا تھا آپ actual add کر کے آگے you are not competent تو اگر competent ہیں آپ کو law کی پتا ہے تو پھر آپ service دیں ورنہ آپ انکار کر دیں practitioner آپ کی duty ہے it's your duty to maintain knowledge knowledge لینا کافی نہیں ہے اس کو maintain بھی رکھنا ہے at such a level that client receives a good service ورنہ مریض بچار ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کے بعد میں پریشان ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے پنگا لے لیا ہے the practitioner should have complete knowledge and skill of the service provided by him all tax laws should be applied properly in accordance with the circumstances staff members must also ویل ٹرینڈ کا مطلب بتائیں ca کے employees ca firm میں جو employees ہیں یا ca firm میں جو trainees ہیں آج کل تو trainees کا زیادہ trend ہے تو ca firm میں جو trainees ہیں ان کو بھی آپ train کر کے بھیجیں کیونکہ ca کے لئے خود تو جانا possible نہیں ہوگا team کو بھیجے گا تو وہ team بھی ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے professional behavior میں دو باتیں ہیں professional behavior میں دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے actions ایسے کرنے ہیں جسے profession کے نام پر آنچنا آئے ایک بات اس میں اس نے اور بھی لکھی ہوئی ہے follow law ملک کے قوانین بھی follow کرنے ہیں حالانکہ professional behavior میں شاید follow law کرنے کا معنی پایا نہیں جا رہا behave کرنے میں behave کرنا لوگوں سے ڈیل کیا جائے گا actions زیادہ چلف سے لیکن ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے کتابوں میں آپ کو دو باتیں ملیں گی professional behavior میں ایک تو آپ نے ملک کے قوانین کو follow کرنے اور آپ نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی جس سے profession کے نام پر دھبا پڑے means he should follow the code of ethics code of ethics اگلے صفحے پہ ہیں لیکن وہ پھر ہم کبھی پڑیں گے ابھی پڑھائیں نہیں جا سکتے یہ ترس سے ذرا سمجھنے والے ہیں تو he should follow code of ethics developed for text practitioners he should behave with courtesy with people تو وہی دوبارہ باتیں دوبارہ کر دیں اس نے again law follow کرے اور لوگوں سے اچھی طرح پیش آئے courtesy اور law follow کرے اور اگر ادھر بھی law follow کرے اور حرکتیں avoid کریں ok اب جی ہم start کرتے ہیں ethics for tax pairs یہ نکالیں ethics for tax pairs یہ تین approaches ہیں اور تین نام ہیں الفاظ آپ کے لئے تھوڑے نئے ہیں utilitarian ڈیونٹولوجسٹ اور ورچو ایتھسسٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں utilitarian mind کے کچھ ہوتے ہیں ڈیونٹولوجسٹ mind کے اور کچھ ہوتے ہیں ورچو ایتھسسٹ ان لوگوں کے ذہنوں میں جو سوچ چل رہی ہوتی ہے اسے utilitarianism ڈیونٹولوجی اور ورچو ایتھکس کہتے ہیں دنیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کام کے پیچھے different چیزیں ان کو trigger کرتی ہیں جس کے وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں سی اے میں بیٹھا ہوئے بچائی اس سے آپ پوچھ لوگے کوئی کہے گا میں امی ابو کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہوں کوئی کہے گا میں پیسے کمانے کے لئے کر رہا ہوں کوئی کہے گا میں کسی مقصد کے لئے کر رہا ہوں شروع شروع میں جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو غریبوں کی مدد کرنی ہے تو ہر بندے کی ایک اپنی سوچ چل رہی ہوتی ہے جس کے تحت وہ کام کر رہا ہوتے ہیں تو یہ پتہ نہیں اب psychology کی کلاس شروع ہونے لگی ہے جا کس کی شروع ہونے لگی ہے ابھی اس کو ٹیکس سے لنک نہ کریں utilitarianism دنیا میں کے پروچ ہے کوئی ٹائم پہ پہنچو utilitarian دنیا میں کے پروچ ہے which tells us to aim for greatest happiness جو یہ کہتی ہے کوئی کام تب کرو کیونکہ اس سے خوشی ہمیں حاصل ہوگی تو بس کسی کام سے خوشی حاصل ہونا یہ اس کام کو کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے across the population لوگوں کے درمیان خوشی پیدا ہو ہم نے کہا what is happiness کہتے ہیں happiness is the satisfaction of our desires utilitarian بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس کی پیچھے trigger یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے خوشی ملے گی یا نہیں ملے گی اگر ملے گی تو وہ کام کر جاتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس کام میں کیا چیزیں وہ کر جاتا ہے لیکن ڈیونٹالوجی والا کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے ہر کام میں خوشی ملے اصل میں کوئی بھی اگر آپ کام کرنے لگے ہو اور وہ آپ کی duty ہے تو آپ نے کرنا ہے یہ friend but نہیں ہے پھر کہ خوشی ملے نہ ملے but it is your duty ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہے ہاں کچھ لوگ duty بھی خوشی سے کرتے ہیں کچھ duty بدلی سے کرتے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا idea یہ ہے کہ کسی کام کو یا ethical behavior یہ ہے کہ جب آپ کی ایک duty لگ گئی پھر آپ اس کے خوش ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس کہہ دیا امی نے دعی لے کے آؤ تو لے کے آؤ اب آپ کی duty ہے خوشی ملے ملنے نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا دفتر میں آپ کو کام کہہ دیا گیا اب آپ کریں irrespective of effect آپ کو خوشی ملے جا نہ ملے تیسری ایک mindset ہے that is virtue ethics that focus on خوبیاں we should have یہ لوگ کچھ خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے ادھر ایک broad meaning لینا چاہیے آپ کو کیا مطلب it is not just honesty یہ honesty ہی صرف virtues نہیں ہے یہ خوبی honesty نہیں ہے but اپنے talent کو استعمال کر کے ایک اچھی life گزارنا یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے تو اپنے talent کو استعمال کرنا یعنی آگے جا کے نا ہمیں ایک چیز ملے گی don't waste time time waste نہ کریں اور اپنے talents کو استعمال کریں آپ کو خدادات صلاحیتیں دی گئی ہیں اس لیے do not waste the time ادھر ادھر times آیا مت کریں اور ان صلاحیتوں کو استعمال کریں utilitarianism میں جو main بات ہے وہ اب میں highlight کروں that is happiness deontology میں duty virtue میں honesty اور talents now why these three approaches are there in the book of tax so let's link these up with the tax book وہ لوگ جو utilitarian approach کے قائل ہیں وہ لوگ جو utilitarian approach کے قائل ہیں ان کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ goods and services عوام الناس کو available ہوں decent life کے لیے ان کا بنیادی مقصد ہے goods and services available ہوں decent life کے لیے ان کا law کو ماننے کا جذبہ will be better ان کا law کو ماننے کا جذبہ will be better because there is a great need of resources for general public and country یہ law کو اس لیے مانتے ہیں اور اس لیے خوشی سے ٹیکس دے دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم ٹیکس دیں گے تو لوگوں کے درمیان resources تقسیم ہوں گی اور لوگ خوش ہوں گے اور ہمارا مقصد ہے happiness across the population اب اگر ایک ایسے mindset کا بندہ آپ کو ملا جو کہتا ہے یار لوگوں میں خوشیاں بانٹیں تو اس mindset کا نام آپ نے رکھ دیا utilitarian اس سے FPR والے tax مانگنے گئے تو اس کو convince کریں دیکھو یار آپ کے tax سے ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ہم لوگوں کی رفاہ عامہ کے کام کریں گے اس سے happiness پھیلے گی across the population so he will be willing to pay the tax یہ tax دینے کے لئے تیار ہوگا اصل میں سالہ چپٹر اس theme پہ بیس کر رہے ہیں یہ والا یہ والا جو specifically ہم نے شروع کیا ہے کہ اگلے کی سوچ کے مطابق اس سے tax لو تاکہ اس کے اوپر burden نہ پڑے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ نوجوان ہیں آپ کا رخ کالج کی طرف ہے تو فقیر آپ کو کیا کہتا ہے فقیر کہتا ہے اللہ تینوں پاس کرائے اب آپ کا result بھی قریب ہوتا ہے سو روپے نکال کے دے دیتے ہیں نیا شادی سے ہوتا جوڑا گاڑی سے اتر رہے ہیں کیا کہتا ہے فقیر اللہ تینوں نے ایک بچا دے اب وہ خود سوچ رہے بندہ سوچ رہا ہے یار مہتے نیک چلو اللہ کرے اچھا تو یہ ہیں اگلے کی سوچ کے مطابق کسی طرح ایک بابا جی ہیں بابا جی اللہ تینوں حاج کرائے بابا جی فوراں خوش ہوگے پانچ سر و جیب سے آپ تو جوانی میں کر لیجئے گا اچھا تو یہ ہے بندے کی سوچ کے مطابق اس کو جو ہے اور پھر آپ دفتر میں آنے جانے لگ جائیں تو پھر آپ کو کوئی سڑک پہ دیکھیں فقیر اللہ تینوں بڑی دے تیرہ رستہ ہو جائے کڑی دے کڑی کر لو تو یہ ہے اگلے کی سوچ کے مطابق اس سے پیسے نکلوانا تو خوشیوں کی اپروچ مائنڈ سیٹ میں رکھنے والا بندہ اس کا لاؤ کو ماننے کا جذبہ what is compliance level آپ نے دیکھے اشارے کے اوپر کچھ لوگوں کا compliance level high ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا compliance level low ہوتا ہے کچھ خوشی سے مانتے ہیں میں اشارے پر کھڑا ہوتا ہوں کچھ کے compliance level low ہوتا ہے وہ بات کر رہے ہیں utilitarian کا compliance level کیا comply کرنا ہے comply law utilitarian کا comply کرنے کا law کو level will be better کیوں اس لیے کہ یہ کہے گا کہ resources ملیں گے جنرل پبلک میں بانٹی جائیں گی اور پھر happiness پھیلے گی across the population اشار یہ بات آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی ڈیونٹالوجس میں ڈیونٹالوجس تو کہتے بھائی میں تو بڑی خوشی سے text دے رہا ہوں ہم نے کہا کیوں کہتے اس لیے کہ میری duty ہے text دینا ہم نے کہا وہ duty کیوں ہے کہتے ہیں میں roads استعمال کرتا ہوں government hospital استعمال کرتا ہوں دس روپے کی پرچی دے کے میں اپنے operation کروا رہا ہوں اور ہو رہے ہیں government hospital میں چلے جائیں دو دو لاکھ کی لوگ operation کروا رہے ہیں اور پرچی سے دس روپے کی دیتے ہیں اور government hospital فری علاج کر کے دے رہی ہیں وہی جو پرائیویٹ ہسپتال میں لاکھ روپے لگ رہے ہیں government hospital میں آپ کے دس روپے لگ رہے ہیں تو ڈیونٹالوجس کہہ رہا ہے یہ سب کچھ جب میں استعمال کر رہا ہوں تو میں text دیتے ہوئے خوش ہو نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے یہ اس سے لوگوں کو خوشی ملے مجھے فرق نہیں پڑے گا میں میری سب سے بڑی duty ہے text دینا بات ختم ہوگی بس the ontologist approach lay down the absolute duties یہ میری duties کی بات کروں گا میں there is a duty of individual to pay for the social resources provided by government کونسی the one who uses public hospitals who is using public roads should pay for it so this approach says that it is the ذمہ داری of a taxpayer to pay for tax for use of public facilities کیونکہ آپ public facilities استعمال کر رہے ہو اس لیے آپ text دو next virtue ethics virtue ethics says that one should use one's talents to full آپ کو اپنی صلاحیتیں استعمال کریں virtue ethics وَلَا کہتے ہیں کہ tax rate کم رکھو گے تو ہم tax خوشی سے دیں گے جی کیوں کہتے ہیں جب آپ tax rate کم رکھو گے تو ہم محنت زیادہ کریں گے ہم نے کہا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہوگا محنت کر کے جو پھل ملنے وہ زیادہ ہم نے گھر لے کے جانے اگر آپ سو روپے پہ چالیس روپے ٹیکس رکھ دوگے تو ہم اپنے ٹیلنٹ استعمال کرتے ہیں یہ سوچیں گے کہ ٹیلنٹ سے جو حاصل کیے ہوئے پیسے ہیں چالیس کہ دی موٹیویشن ہوگی کہ میں دوسرے کے لیے شاید کمار رہا ہوں دن رات ایک کر رہا ہوں لیکن اگر آپ مجھے سو روپے پہ دس روپے ٹیکس مانگو گے میرے سے تو میرا کمپلائنس لیول بڑھ جائے گا کیونکہ مجھے پتا ہوگا ٹیلنٹ استعمال کر کے اصل میں اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہوں یہ وہ بات کریں ورچو ایتھس سیڈیٹ ون چھوٹ جوز ون ٹیلنٹ ٹو فل پیسے کیش پیسے پیسے انکریج پیپل ٹو یوز ٹیلنٹ پیسے انکریج کرتے ہیں لوگوں کو ٹیلنٹ استعمال کرنے پہ لیکن اگر بہت ہائی ٹیکس ریٹ کر دوگے تو وہ انسینٹیو کم ہو جائے گا انسینٹیو ہم نے کس کا نام رکھے پیسے 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 کا نام رکھے پیسے انکریج پیپل ٹو یوز ٹیلنٹ بات ویری ہائی ٹیکس ریٹ لیکن بہت ہائی ٹیکس ریٹ لگا دینا ریڈیو دوز انسینٹیو یہ کیا کر دیتے ہیں ان انسینٹیو کو ریڈیوز کر دیتے ہیں تو لکھ لیں اردو میں ذرا تھوڑا سا ٹیکس ریٹ کم رکھیں گے تو فینینشل انسینٹیو زیادہ ہوگا اس طرح لکھ لیں دیکھیں رہا ٹیکس ریٹ کم تو فینینشل انسینٹیو زیادہ اگلی بات اگلی بات یہاں ہاں یہ کب ہوگا ٹیکس ریٹ جب کم ہوگا تو مور ٹیک ہوم کیش وی ہے ٹیکس ریٹ کم ہونے سے فینینشل انسینٹیو بھی زیادہ ہوں گے اور ٹیک ہوم کیش بھی زیادہ ہوگا کوئی کی بات ہوگی بات ہوگی پیسے زیادہ ہونگی یا ٹیک ہوم کیش زیادہ ہوگا ٹیکس ریٹ کم ہونے سے ٹیک ہوم کیش بھی زیادہ ہوگا the more ٹیک ہوم کیش people have the more charities they can afford زیادہ charities afford کریں and also find time to perform charity work اور time بھی نکال لیں گے charity کرنے جانے تو چلو ڈھونڈتے ہیں کس کو اور تیسرا virtue اب اس نے تین چیزیں یہاں fit کر دی ہیں talent charity independence ایک تیسرا virtue independence tax rate کم ہوگا تو independence سوچ زیادہ ہوگی کم ہوگی زیادہ ہوگی excellent tax rate کم ہوگا تو گھر زیادہ پیسے لے کے جائیں گے جب گھر زیادہ پیسے لے کے جائیں گے تو پھر لوگوں سے مانگتے نہیں پھریں گے مہینے کے آخر میں میرے پیسے ختم ہوگئے ہیں tax rate کم ہونے سوچ زیادہ ہوگی it is good to live on ساتھ حالے کی منی دوسروں کے پیسے پہ نظر نہ دکھا کر رہے زندگی میں it is good to live on on منی again آجا کے اس کی سوئی بہیں ڈی بھی low tax rate make independence easy اب یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دو تین مثالیں اس نے دی ہیں اور ان مثالوں کو اس نے different approaches سے لنک کیا fbr والے ایک بندے کے دروازے پہ گئے اور نوک نوک کیا اور نوک کر کے کہا کہ محترم ہم جو ہے غریبوں کی کے لیے پیسے لینے آئے ہیں کچھ لوگ ہیں جھگیوں میں رہتے ہیں ان کو ہم گھر بنا کے دیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں غریب ان کے لیے کیا کہتے ہیں ہم نے ان کے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے چلو تعلیم اوپر کور ہو رہی ہے غریب لوگوں دیتے ہو اور ہم اس سے جا کے قریبوں کی help کر دیتے ہیں تو یہ کہے گا بڑا زبردست ہے وہ کام جو میں نے کرنا تو آپ جا کے کر دو زبردست ہے اسی تو لوگوں میں خوشی آئیں گی جلدی جلدی جائے گا اور گھر سے ایف پی ایر والے ایک بندہ باہر نکلا دھوتی پہنی ہوئی تھی ہاں بھئی کیا خریت سے ہیں اچھا یہ لوگوں کو اپنی ڈیوٹی نہیں فالو کرتے آج میں ڈیوٹی والا بندہ ہوں آج تک دفتر کبھی لیٹ نہیں ہوا بھائی ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے اب ان کو سمجھ آگیا انہوں نے اس بندے کو کہا ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے یہ بھی تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے ہماری اس سے بڑی ڈیوٹی ہر کیا ہو سکتی ہے تو بہت بڑی تیکس تیسرے دروازے پہ جا کے ناک کیا تو اس نے کہا بھائی لوگوں کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے بھائی اگلے مہینے ایف بی ایر والوں نے دوبارہ گئے لوگوں کے پاس اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک میں لائن اور بیتر کرنا ہر جگہ لڑائی ہور ہی بندہ بندے کو مار رہ ہے تو ہم نے لائن اور بیتر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لوگوں کو صحت دینی ہے سارے کانگڑی پلوان گھوم رہے ہیں اور سارے پڑھائی اس سے بھاگے ہوئے ہیں تو بہتر کرنی ہے بہتر ہوگا زیادہ گوڑز سرویس لوگوں کو ملیں گی ریزلٹن ان ان کریز ان ہیپنیس نیکس ورچو ایتھکس ادھر بھی آئی کیپ کوش لکھنا چاہیے تھا پھتہ نہیں اس نے کتاب میں کیوں نے لکھا ورچو ایتھکس یہ بھی ٹیکس دینے کو تیار ہو جائے گا بیکاوز دس ورچو ایتھکس پیپل ٹو لیڈ اچھی لائف ان یوٹیلائز دیئر ٹیلنٹ ٹو فل ٹیلنٹ کیسے استعمال ہوں گے بھائی ٹیلنٹ تب ہی استعمال ہو سکتے ہیں جب آپ کی صحت اچھی ہو جب آپ کو تعلیم ملی ہو اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو ڈر نہ لگے کہ کوئی مجھے مار دے گا یہ حالات اگر چل رہے ہیں تین قسم کے اچھے تو ایسی صورت میں آپ اپنے ٹیلنٹ استعمال کرتے ہو دریں گے نہیں اور اگر آپ کو ڈر لگا ہے اور کیش میں لے کے نکلوں گا کسی نے میرے سے چھین لینا تو پھر آپ ٹیلنٹ استعمال کرتے ہیں ابھی اپنے ڈریں گے تو ٹیلنٹ can be used for all purposes and it is clear that what ایتھیس would say about these purposes in the end ایک طرح کا یہ conclusion ڈراؤ کر ہے morality for citizens to pay taxes is justified morality کا اردو میں exact مطلب کیا ہے کیا مطلب آ رہے ہیں اخلاقیات ہاں بس یہی ہے الگ سے کوئی لفظ morality for citizens اخلاقیات جو بھی کر لیں to pay the taxes justified کیوں tax لینا justified ہے تاکہ ملک اس قابل ہو جائے کہ لوگوں کو پراپر انفرسٹرکچر دے سکے صحت تعلیم اور ساری چیزیں اور ملک اس قابل ہو جائے کہ سب کو level playing field دے سکے اب یہ بڑا سان سی چیزیں رہ گئی ہیں ایک دو پھر ہم close کرتے ہیں آج بھی زیادہ نہیں پڑیں گے یہ تو بڑا سان سا concept ہے تھوڑا سان اس پہ آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا گھر میں یاد کرنے کے لئے یہ جو آدھا صفائی عجیب عجیب سی چیزیں زندگی میں ایسے کبھی پڑی نہیں ہوتی یہ تو سان ہے text avoidance and evasion avoidance ہوتے text بچانا اور evasion ہوتے جان بوجھ کے text مارنا avoidance allowed ہے اور evasion allowed نہیں ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اشارے پر service lane میں چلے جاتے ہیں اب service lane میں جا کے آگے نکل بھی جاتے ہیں پولیس والے بھی کچھ نہیں کہتے یہ شاید law کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کچھ اب service lane میں بھی نہیں جاتے اور وہ بار بار سارہ تھوڑ کے نکل جاتے ہیں تو law کے اندر رہتے way اپنے آپ کو save کرنا it is avoidance اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ایو پی کے اوپر ایک table لگنا tax کا جس میں 0 سے 6 لاکھ اگر ایو پی کمائے تو 0% tax ہے یہ سب کو پتہ ہے کیونکہ وہ table 1 ہے وہ ایو پی کے لیے بھی ہے partnership form کے لیے لیکن اگر ایک company ہے اس کے لیے کم سے کم ریٹ ہم نے 29% پڑا تھا اب یہ بڑی خطرے کی بات ہے اگر چار لوگ مل کے ایو پی بناتے ہیں تو ہو سکتے ہیں ان کو 0% tax دینا پڑے کم 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 ائیں تو لیکن اگر یہ چار لوگ ملے company بناتے ہیں پھر بیچاروں کو کم سے کم 29% tax دینا ہی پڑے گا جتنا مرضی کمائیں تو پاکستان میں company بنائیں گے تو rate زیادہ ہوگا tax partnership firm بنائیں گے تو rate کم ہوگا اب آپ چاروں نے مل کے partnership firm register کرائی تاکہ ہمارا tax بچے یہ tax مار رہے ہیں یا lock کے اندر رہتے ہو بچا رہے ہیں it is avoidance next آپ کو پتہ ہے میں پاکستان میں 183 days رک گیا تو میں بن جاؤں گا resident تو میری پاکستان کی انکم بھی taxable ہوگی باہر کے ملک ہوگی آپ نے جلدی جلدی کام سمیٹ کے 180 days بعد نکل گئے اور بیر رولی یہ تو نہیں کہتے تین دن سب دستی آ کے رکھو آپ نے law کے اندر رہتے ہوئے بچانا that is called as tax avoidance چند سالوں سے ہاں tax تو دے گا لیکن سارا تو نہیں دے گا نا یعنی سارا تو نہیں بچے گا کچھ نہ کچھ تو دے نہیں لوگ tax بچانے کے چکروں میں بہت زیادہ cautious ہو گئے ہیں it is a compliance with law یہ compliance ہے law سے دو aggressive اور abusive avoidance اچھا avoidance کے بھی دو درجے ہیں ایک ہے aggressive اور abusive avoidance یہ تو evasion کی طرف تقریبا آپ کو لے جائے گی پھر aggressive اور abusive avoidance as compared to simple tax planning لیکن aggressive یا abusive avoidance نہ کریں it is compliance with law اگرچہ aggressive یا abusive avoidance as opposed to simple tax planning simple tax planning کیا کرتی ہے which seek to comply with the letter of law اچھا ایک ہوتے letter of law کو فالو کرنا letter of law کا مطلب ہوتے جو law کر کہنا چا رہا ہے وہ کریں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتے وہ لوگوں کو بتا ہوتے لیکن law کی language میں law بنانے والے سے غلطی رہ جاتی ہے اب ذرا سوچئے گا avoidance میں abusive avoidance کون سی ہے اور planning کون سی ہے اب یہ جو میں نے آپ کو دو مثالیں دی تھی یہ planning law کے اندر رہتے اپنے آپ کو save کرنا لیکن اگر کوئی ایسا law آیا جس law میں کوئی line لکھی ہوئی تھی اس کو دیکھ کے آپ کو پتا چلا کہ آپ نے text جمع کرانا ہی کرانا ہے لیکن آپ کسی expert کے پاس لے کے گئے اس سے language پڑھوائی اس نے کہ یہ جو language لکھی ہوئی ہے اس میں law بنانے والے سے غلطی ہوگی ہے اس کو اس طرح use کر لو کوئی مسئلہ نہیں اور ہم court میں بھی ثابت کریں گے اور ایسی language جب کبھی آتی ہے law میں تو بچائیں بچائیں تو that is simple planning simple planning کیا کرتی ہے it seeks to comply with the letter of law let spirit your spirit of law follow کرتی ہے text evasion occurs when someone acts against the law اچھا اس دو لائنوں میں اس نے avoidance بتایا ہے اور avoidance کے دو درجے ایک avoidance planning that is allowed ایک avoidance aggressive اور abusive avoidance that is not allowed اور evasion تو in any case against the law مثال پہلے طرح فرق سمجھ لیں avoidance اور evasion میں tax payment is avoided by complying with the provisions of law but defeating the intention of law یہاں بھی شاید وہ abusive والی کی مجھے لگ رہے ذکر کر رہے یہاں تو abusive ٹائپ ولی کی ذکر کر رہے اچھا tax evasion tax is avoided through illegal means اور fraud fraud کیا ہے salary کمارے بتائی نا capital gain income کمارے بتائی نا it is fraud avoidance it is done by taking advantage of loop holes in the law law میں loop holes نکال کے اس کو use کرنا جیسے test room تھا test room میں گلتی سے notice آپ نے گلتی law میں ہو جائے تو اس کو لوگ mis use کرتے ہیں it is done by employing unfair means لیکن یہ unfair means ہے law کے loop holes جھونڈ کے آپ پکڑتے ہیں number 3 tax بچانا is not done with the malified intention یہ بری intention سے نہیں ہوتا but to comply with law لیکن again اگر آپ جو abusive avoidance کریں اس میں بری intention ہو گی تو یہ شاید planning کے بات کر ہے planning میں آپ کے intention نہیں ہوتی لیکن invasion is an unlawful way of paying the law taxes avoidance looks like a planning اگلی بات بڑی مزے کی ہے and it is done before liability arises ابھی آپ نے بزنس شروعی نہیں کیا اور آپ سوچ رہے ہیں ایوپی بنی یا company ابھی تو بزنس کے profits نہیں آئے اس سے پہلے ہی سوچ رہے ہیں میں ایوپی بنو یا company it is done before tax liability arise لیکن evasion کیا ہے کیا آپ نے income کم آ لی ہے اب چھپانے کی طریقے ڈھون رہے ہیں it is fraud and is done after liability arise جب liability کمدوں پہ پڑتی ہے پھر آپ سوچتے آپ کیسے بچوں next example is donation to approved charitable organization is a tax credit یہ planning ہے tax ان کو pay کریں sorry donation دے آپ کو tax معاف ہو جائے اور ادھر falsifying income tax return income tax return غلط بنانا by non disclosure of offshore accounts offshore accounts ہیں آپ کے باہر کے ملک میں جو accounts ہیں اب ایک اپنے بھی پتہ نہیں نواز شریف کا نام کیوں ڈال دیا اپنی کتاب میں اگر آپ باہر کے ملک assets حکومت سے چھپائیں تو that is called evasion Mr. A Mr. A is in the business of selling shoes his اچھا یہ اوپر والا ڈبا یاد کرنا ہے یہ والا difference لگن یہ نیچے تو obviously آپ کو پتہ example ہے Mr. A is in the business of selling shoes his sales are 20 million اس نے سارے کے سارے پیسے اپنے لاکر میں رکھ لی ہیں تاکہ ٹیکس فالوں سے چھپا لے کیا کریں جی evasion avoidance evasion اب اگر وہ کوئی asset خریدنا بھی چاہے گا تو اس کو اس سے پہلے حکومت کو بتانا پڑے گا میرے پاس کتنے پیسے ہیں ورنہ مارا جائے گا اچھا ایک بھائی یاد رکھیں کہ لوگ پیسے چھپا سکتے ہیں اپنا living style نہیں چھپا سکتے اب اگر کسی نے اپنی income چھپا لی ہے اور پیسے چھپا لی ہے لیکن جب چیز خریدیں گے کوئی گاڑی خرید لی کوئی بڑا بنگلہ خرید لیا پھر اپیر والے آگے پکڑ لیتے ہیں تو شاید انکمز چھپانا آسان ہے پاکستان میں کہ میں کیا کا کمارا ہوں یہ نہ بتایا آپ اپیر کو ان کو الہام ہونے لیکن انکمز کے بعد جب آپ ایسر بناتے ہیں پھر آپ پکڑے جاتے ہیں تو یہ جو نواز شریف اور یہ چل رہے ہیں تو لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں فلیٹ ہیں ان کو تو نہیں پتا کتنا کمائیا سٹیل مل سے کتنا کمائیا کسی کو کیا پتا ہمیں کیسے پتا چلے گا لیکن اس کے بعد جب آپ وقت living style ہے وہ سب کھول دیتا ہے لوگوں کے سامنے مسٹر بی ارنڈ انکم اففٹی ملین ہوئیور ہی ڈیکلیرڈ آنلی انکم وچھ اس ویری فیبل فرم بینک ڈیکلیر ڈیکلیر ڈو ایف پی آر مسٹر بی نے پچاس ملین کمائیا ہے لیکن اس نے ایف پی آر کو صرف بتایا ہے وہ انکم جو کے بینک سے ویری فائے ہو سکتی ہے that is چھتیس and remaining amount چھپا دی گئی یہ کہیں بینک اکاونٹ میں this is also evasion c نے کمائیا ہے پچاس اس نے سینتیس ملین کے خرچے ریکارڈ کی ہیں law کے اندر رہتے ہوئے جیسے property income اس نے کمائیا ہے پچاس اور section پندرہ a use کرتے ہوئے اس نے law کے اندر رہتے ہوئے خرچے ریکارڈ کی ہیں سینتیس ملین کے now what is this what is tax avoidance which is legally permissible avoidance is a legal use of law to one's own advantage to reduce the amount of tax payable but evasion is a legal practice where individuals OPs and companies unlawfully avoid the payment of tax in evasion taxpayer intentionally chuppata hai the true state of affairs of two tax authorities جان بوچ کے ایک چھپاتا ہے conceal کا مطلب آتا ہی ہوگا چھپاتا ہے and it is punishable under the law اب آگے تو example for example it is up to taxpayer کہ وہ business start کرے تھے partnership یا company ایک اور بھی ہم نے چیز پڑی تھی ابھی کہ partnership کے case میں tax rate lower ہوتا ہے company another example is starting business in a tax free zone tax free zone سیالکورٹ میں آپ sports کی چیزیں بنا کے بیچیں مزے ہیں آپ کے بس آپ کو tax ماف ہوگا یا پھر tax کم دینا پڑے گا evasion کیا ہے it is punishable under the law for example چھپانا چھپانا آف انکم انکم کو ایک ہیڈ کی بجائے دوسرے ہیڈ میں ڈال دینا غلط خرچے منس کرنا اور غلط ٹیکس کریڈٹ لینا that all is evasion کتنا ٹائم ہوگئے ہوگئے چالیس منٹ بس ٹھیک اس وہ فتم کریں یہ لینے پڑیں اور فتم کریں اچھا تھی اب کتنے قسم کے لوگ ہوگئے utilitarian virtue ethicist اور deontologist ان تینوں کو دوبارہ کیوں ذکر ہو رہے ان تینوں کو اب وہ link کرنے لگے avoidance سے یہ تینوں لوگ ٹیکس بچانا پسند کریں گے evade نہیں کریں evasion تو کسی کے بارے میں نہیں ذکر ہوگا اب تینوں میں evasion کا لفظ نہیں آئے گا کیونکہ وہ illegal کام کو encourage نہیں کیا جائے گا تو evasion کو تو فارغ کر دیں بات رہ گی avoidance کی پہلے سے شروع کرتے ہیں ایک utilitarian بندہ جو کہ لوگوں کی خوشیوں کی باتیں کرتا ہے might be willing for بچانا tax بچانا یہ بھی پسند کرے گا اگر tax بچایا جائے گا تو wealth is kept in private sector and will lead to happiness لیکن یہ اگر آپ جو بندے باریکی سے گھر جا کے پڑھتے ہیں نا ان کو یہاں ایک مسئلہ نظر آتا ہے اگر اب بھی کسی کو مسئلہ نظر آ رہ تو مجھے بتا دے tax بچائیں گے اور اس کے جیسے پیسہ private sector امیروں کے پاس ہی رہے گا تو اس سے happiness پیدا ہوگی لیکن یہ happiness بھئی آپ کی ذات تک ہوگی اس سے پھر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا اور پہلی لائن میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ deals for greatest happiness across the population تو یہ آپ کو دونوں باتیں الٹی نظر آئیں گی اور ان کا حل کوئی سوچ لیتے ہیں ہم لیکن یہ دونوں باتیں بظاہر آپ جا کے نظر آئیں یہ یہ ہے تو یہ خود غرض ہو کے لکھ رہی میری میری اپنی بھی تو خوشی آئیں ٹھیک ہے لوگوں بھی خوشی ہیں ٹھیک ہے اپنی بھی تو خوشی ہیں اس لیے آوائیڈ کر لو لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا جمعہ جمعہ کر ہوگی تو لوگوں میں بھی خوشی آئیں گی تو ہلکا پھلکا آوائیڈنس کی طرف جا رہے خود غرضی کی طرف تا کہ خود بھی خوش رہے اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک ہے میڈل کلاس ایک ہے اپر کلاس ایلیٹ کلاس اپر کلاس افورڈ کرے گی ایکسپرٹس کو آج اپر کلاس کلاس جو میڈل کلاس نہیں کر سکے گی ایک ہے اپر کلاس ایک ہے میڈل کلاس اپر کلاس ایکسپرٹس کو ہائر کرے گی اور ٹیک سیو کرے گی میڈل کلاس میں اور آپ لوگ کیناٹ ہائر ایکسپورٹس انزمام الحق ہے ملک ریاض ہے نواز شریف ہے وہ لوگ ہیں یہ لوگ ایکسپورٹس کو ہائر کریں گے اور اپنا ٹیکس بچایا کریں گے کیونکہ ایکسپورٹس تو لاو میں سے ٹیکس بچانے کی تھی کیا آپ کو بتائیں گے لیکن جو میڈل کلاس ہے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے ایکسپورٹس کو ہائر نہیں کر سکتے جس کو آپ وکیل کرانا کہتے ہیں یا کوئی ٹیکس ایکسپورٹ ہائر کرنا کہتے ہیں تو یہ لوگ ٹیکس سیو نہیں کر سکیں گے اب اپر کلاس پہ برڈن نہیں پڑے گا ٹیکس کا کیونکہ یہ کافی حد تک ٹیکس بچا لیں گے لیکن میڈل کلاس پہ برڈن پڑ جائے گا اب اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے میڈل کلاس ملک میں زیادہ ہے ایک منٹ پھلے سن لیں پھر نوٹ کیجئے گا میڈل کلاس ملک میں زیادہ ہے اپر کلاس کام میں تو میڈل کلاس غمگین ہوگی اور اپر کلاس خوش ہوگی اس کی وجہ سے خوشیوں میں کیا کریئٹ ہو جائے گا بیلنس یا ایم بیلنس اس کا حل کیا ہے we are very unlucky اپنے اپنی کتاب میں نہیں لکھا اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول سے ایکسپرٹ لوگ اویلیبل ہوں جو جیسے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایکسپرٹ ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ لیول سے ایکسپرٹس اویلیبل ہوں جن کے پاس میڈل کلاس جا کے اپنا ٹیکس نے کلوا لیا کرے جیسے گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں لوگ حقومت کو ٹیکس تو جاتا رہے گا اللہ کا شکر ہے لیکن ان کو بھی ایکسپرٹس اویلیبل ہونے چاہیے لیکن اس وقت ملک میں کہتا ہے ایم بیلنس چل رہا ہے اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن ان لکھ لیے کتاب میں نے لکھا ہوا نوٹ کو برڈن پڑھا اپر کلاس پہ نو برڈن پڑھا میڈل کلاس پہ یس برڈن پڑھا برڈن پڑھا برڈن پڑھا سکتے کے لیے کتاب میں نے آپ کو ٹیکس پڑھا کیا برڈن پڑھا نے آپ کو ٹیکس پڑھا کیا پڑھا کیا آپ کو ٹیکس پڑھا کی نہیں کر سکتے ہیں جی جی یہ تو کلاس کے بعد دسکر کر لیتے ہیں that dissatisfaction of middle class will be more dissatisfaction of middle class will be more as compared to satisfaction achieved by a rich class by hiring experts اچھا اچھا مین بات highlight کر لیں billing for tax avoidance اچھا virtue ethicist کی طرف لائیں he is willing یا he dislike dislike اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے یار law کو mix کر گیا duty والا نیچے ہے اس نے آگے پیچھے کیا یہ virtue ethicist ہے duty والا بعد میں آئے گا virtue ethicist کہتا ہے یار law کو پڑھنا اس نیت سے بار بار کہ میں اپنی ذات کو فائدہ اٹھاؤں اپنی ذات کو فائدہ دوں کہ یہ تو مجھے مجھے عجیب سا لگ رہے ہیں میں اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں law کو بار بار صرف اسی نیت سے پڑھوں کہ میری ذات کو فائدہ ہو بار 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 پڑھ کے گلتیاں نکالوں کہ میری ذات کو فائدہ ہو یہ یہ کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا virtue ethicist would dislike tax avoidance it is not ethical یعنی کہ کسی آپ نے پارک میں انٹر ہونے اب پارک میں انٹر ہونے کے رول لکھے ہوئے ہیں اب اب بار 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 رولز کو پڑھ کے کوئی ایسا loophole اس کے اندر نکال رہے ہیں اپنی باریک آنکھ سے دیکھ کے کہ اپنی ذات کو فائدہ ہو اور باقی عام لوگوں کو وہ چیز سمجھ نہیں کر تو یہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے it is not ethical to exploit rules knowing that one is exploiting it for oneself next deontologist یہ درمیان درمیان میں ہے not favor tax avoidance not condemn it یہ درمیان درمیان میں ہے he will not favor tax avoidance کہتے ٹیکس بچانا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ میری duty ہے ٹیکس دینا لیکن میں اس کو condemn بھی نہیں کروں گا اس کی وجہ شاید یہ ہوگی اس نے پھر اگین کتاب آلین لکھی نہیں اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ duties میں بھی لوگ کہتے ہیں ایک حد تک ہی duty ہے نا اب اگر ان کو یہ نظر آئے کہ ہم اپنی duty پورے کیے جا رہے ہیں اور حکومت ہمارے پیسے کو ادھر ادھر ضائع کر دیتی ہے تو پھر duty پوری کرنے والا بھی ایک زندگی ہے کسی موڈ پر سوچ سکتا ہے کہ کس حد تک میں duty پوری کروں میری بھی یہ بس ہوگی ہے تو اس لیے میں condemn بھی نہیں کروں گا برا بھی نہیں کہوں گا ٹیکس بچانے کو میرا مشورہ بچا بھی لیا کرو کبھی کبھی it will not favor tax avoidance میں favor بھی نہیں کر رہا اس کی کہ بچاؤ لیکن میں اس کو برا بھی نہیں کہہ رہا dentologist can easily argue for a duty to obey law میری duty ہے بس law obey کرنا لیکن یہ جو مثال ہے نا یہ تو اس کی ہے اس کی example اس نے نہیں دی not condemn والے اب کل ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا سوال بن سکتے ہیں یہ جو ہم نے پڑھائے آج فیلحال آپ پاس پیپرز مجھے کروا دیں جو ہم نے سارا پڑھ لیا اس میں سے question 8 اور کل یہ پھر revise بھی کریں گے dentologist وگرہ list the fundamental principle of ethics for text practitioners also describe one یہ یہ سوالوں کی requirement جو ہے نا بڑی critical ہوتی ہیں list the fundamental principle for practitioners یہ کون ہے جو کل پڑے تھے یا جو آج صبح صبح پڑے ہیں آج صبح صبح پڑے ہیں text practitioners describe one مطلب بتائیں list all and describe one نام سارے لکھنے ہیں describe کسی کو بھی کر دیں تو اس کا جواب کس پیج پہ ادھر آپ تا دیں 23 پہ یہ والے integrity objectivity identify any four powers of FBR with respect to collection of text پہلے یہ والا سوال کے جواب دیتے ہیں پھر اگلا پڑتے ہیں identify four powers of FBR with respect to collection of text یہ four نہیں پانچے دیں گے ان میں سے four بتانی ہے what consequences may be faced by taxpayer if such powers are misused by FBR loss of property and imprisonment explain any two pillars of text administration two pillars explain fairness transparency accountability equity which may be helpful in safeguarding the interest of taxpayers and avoid the evasive use of powers by tax administrators یہ یاد رکھے گا FBR والے اپنی powers کو misuse نہ کریں اس کے لیے کتنے pillars بنے ہوئے ہیں چار six ethical issues which may be faced by یہ کون ہے tax admin authorities حکومت FBR taxpayers یا practitioners FBR والے list six ethical issues which may be faced by FBR while discharging their duties under four pillars four pillars کے اندر ethical issues جو face کیے جا رہے ہیں ethical issues جو face کیے جا رہے ہیں سوال repeat ہو رہے ہیں six ethical issues جو face کیے جا رہے ہیں question six seven responsibilities of administrators arising from best ethical practices seven responsibilities of administrators administrators کون ہے FBR والے responsibilities of implementing authorities یا administrators لکھ لکھ ادھر slash administrators implementing authorities or administrators کئی کی مطلب ہے FBR والے ہاں جی six ethical issues which are faced while discharging duties یہی pay 22 point describe the pillars پلرز کا ایک اور نام اس نے رکھ دیا principle of tax administration جو کہ بنے ہیں لوگوں کا interest safeguard کرنے کے لیے اور tax والوں کی powers misuse ہونے سے بچانے کے لیے pillars seven responsibilities of FBR وہی question six سے جو کی ہے ethical issues faced بار بار سوال آرہ three main cannons main cannons Adam Smith والے پہلے چار میں سے equity certainty convenience اور economy میں سے کوئی تین responsibilities of FBR دس نمبر کا سوال ہے responsibilities of FBR یہ جی responsibilities of FBR FBR ٹھیک جی close کرو سلام اچھا ٹیسٹ کا ایک منٹ اب اگلے ہفتے نا اس کو دونوں کو mix کر کے آپ ٹیسٹ کر لیں پھر جب فیزیکلی آپ لوائیں گے ٹھیک چکے دوارے P enjoy آپ ٹی گ pumps